السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے اب تو ہم حضرات خیریت سے ہوں گے جب بھی کسی اسٹوڈنٹ سے امتحان کے موقع پر ملاقات ہوتی ہے تو اس کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ حضرت کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جس کو پڑھ کر کے میں اپنے امتحان میں اگزام میں کامیاب ہو جاؤں اور اچھے نمبرات حاصل کر سکوں تو آج کی اس ویڈیو میں ایک چھوٹا سا عمل بتانے جا رہا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک اس ویڈیو کو دیکھ لیں دوستو قرآن و حدیث کے اندر جو دعائیں آئی ہیں یا بزرگوں نے جو عمل بتائیں ہیں یقیناً ان کے اندر بڑی تاثیر ہوتی ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے یہاں انسان کو کچھ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے بغیر محنت اور کوشش کے کچھ بھی انسان کو نہیں ملتا ہے اگر صرف وظیفوں سے اور دعاوں سے کام ہو جاتا تو نبیوں کو صحابہ کو ہمارے بزرگوں کو دین کی خاطر قربانی دینی کی ضرورت نہ پڑتی لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے دین کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی اگر کامیابی چاہیے تو محنت کرنی پڑے گی کوشش کرنی پڑے گی تو ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ ہم اپنی تعلیم پر پڑھائی پر توجہ دیں پورا فوکس ہمارا ایجوکیشن پر ہونا چاہیے انتھک محنت اپنی طرف سے کریں اور پھر اس کے بعد دعاؤں کا احتمام کریں اللہ سے خوب مانگے اور کہے کہ اللہ میں نے اپنی طرف سے محنت کر لی ہے کوشش کر لی ہے جتنا میرے بس میں تھا میں نے اپنا کام کر دیا اب آگے تیرا کام ہے تو میری اس محنت کو قبول کر لے اور مجھے اس امتحان میں میرے اس مقصد میں کامیاب کر دے تو سب سے پہلا کام ہمیں اپنی طرف سے پوری محنت کرنی ہے اور دوسرا کام دعا کا احتمام کرنا ہے یہ دو چیزیں ملیں گی تو انشاءاللہ پھر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہمیں کامیابی سے کوئی بھی نہیں رکھ سکتا ہے اب وہ چھوٹا سا عمل بتا دیتا ہوں عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ یا ناصر پڑھنا ہے ناصر کے معنی ہے مدد کرنے والا ہم اللہ کو پکاریں گے یا ناصر اے مدد کرنے والے ہماری مدد فرما تو اللہ ضرور ہماری مدد فرمائیں گے تو ہر نماز کے بعد پہلے نماز پڑھ لینی ہے اور نماز کے بعد اکیس مرتبہ یہ چھوٹا سا عمل ہے اس کو کر لینا ہے انشاءاللہ اس کا احتمام کریں گے تو ضرور اللہ کی طرف سے مدد آئے گی چند باتیں عرض کی گئی ہیں آپ کے سامنے سب سے پہلے تو محنت کرنی ہے اس کے بعد دعاوں کا احتمام کرنا ہے نماز کی پابندی کرنی ہے اور یہ چھوٹا سا عمل کر لینا ہے اور اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونی دینا ہے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے ہمیشہ اپنے اندر اعتماد رکھنا ہے کونفیڈنس رکھنا ہے اپنے اندر دعا ہے کہ جو بھی ہمارے بھائی بہن اس مرتبہ امتحان دے رہے ہیں اللہ سب کو کامیابی عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی سب کے مستقبل کو روشن کر دے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بہت بہت شکریہ